سلام علیکم ناظرین پروگرام آج پاکستان کے ساتھ عمران خان کو بار بار عدالت میں بلائے جاتا ہے اور وہاں پہ جو ہوتا ہے آپ کے سامنے ہی ہے میرے ساتھ میرے دوست بھی ہیں پاکستان سے آج اسی پہ بات چیت کریں گے جی سلام علیکم ساڑ مالیکم اسلام علیکم اچھا یہ جو ڈراما شروع ہوا ہے اس وقت جو کیس بنایا جا رہے ہیں عمران خان پہ مجھے تو لگ رہا ہے کہ اس میں دو تین چیزیں ہیں ایک ایک پہ بحث کریں گے پہلی چیز تو یہ ہے کہ اسے مصروف رکھا جائے اور کسی نے کسی چکر میں ڈال دیا جائے اور کہیں کوئی نہ کوئی کیس سے اس پہ ڈالتے رہے اور یہ پیر بھی کے لیے ڈالتوں میں آتا رہے آپ کیا سمجھتے ہیں جو مرضی کہا لے مبارک صاحب جس کے ساتھ یہ خرقت ہوتی ہے نا اس کے ساتھ بلواست اور بھی اللہ ہوتا ہے کیونکہ کہتے ہیں خلقی خدا نکارہ خدا ہوتی ہے خلقی جو مال نکارہ خدا ہوتی ہے اور بندے اس کے ساتھ ہوتے ہیں جس کے ساتھ خدا ہوتا ہے یہ جو مرضی کہا لے کل نے سام کہا ہے کہ یہ جو آپ نے مکل سفر خدا ہے اس کو پہ پک چو مو کے دل واقضی پہ پاک چکر ہیں یہ ایک ہوتے لئے جس کے مسئول شہرn د کرتے ہیں جیسے ب filmmaking اس میں ماں میں دکھیں اچھا یہ بتائیے کہ کل آج جب عدالت میں عمران خان گئے تو سیکیورٹی ساتھ نہیں تھی کل بھی ایسی ہوا ہے یہ کوئی ان کی کوئی پلانک تو نہیں کہ عمران خان کو کوئی جانی نقصان پہنچا ہے مبارک صاحب ان کی کیا کیا پلانک ہے وہ جانتے ہیں لیکن پلانک میں اپنے اللہ کی دیکھ رہا ہوں اللہ کی پلانک ہے موت خود انسان کی افعادت کرتی ہے اس کی زندگی کی لیکن جو حالات بنائے ہوئے ہیں کہ وہاں پہ سکیورٹی نہیں اور بار بار پتہ بھی ہے کہ وہ کتنا امپورٹڈ ہے ان کے لیے بندہ عوام کے لیے تو یہ مجھے جو ڈر لگ رہا ہے کہ کسی ایسی چال میں ہے کہ آپ کے علم میں آئے بینظیر والا واقعہ آج کا قوام نہیں بولی لیاقت علیہ اللہ نہیں بولی تو یہ کہیں ایسی گیم نہ ڈال دیں کوئی کہ اس کے اوپر کوئی ایسا قاتل اللہ حملہ کروا کے اس سے کوئی نقصان پہنچا دیں مگر اس میں ایک اور چیز ہے کہ اگر اس طرح کا ہوا تو عوام ان کو بھی نہیں چھوڑے گی پھر ان کا تو ان کا تو ایسا کچوبا نکر گا کہ دنیا کانوں کو اتھل گائی دیکھن جب تک راب نے شائع گیا کہ وہ بال نہیں بھی کا کر سکتا میرا ایمان ہے وہ تو ٹھیک ہے اور جنگی بھی جو راب نے نہیں ہے اس نے پوری کرنی ہے کوئی آدمی ایک شیکن کے انہیں سے پہلے اس کو نہیں محاوظتا اچھا اب ایک اور وہاں پہ جو مسئلہ بنا ہوا ہے وہ یہ ہے کہ جو جب بھی عمران خان پیشی پہ جاتا ہے اگلی طریق دے دی جاتی ہے نہ کوئی بات کی جاتی ہے نہ کوئی اس سے بیعث ہو رہی ابھی تک تو یہ بھی تو ہو سکتا ہے تھا کہ یا ہو سکتا ہے کہ مران خان کے وکیل چلے جائے تو ان کو نئی طریق دے دی جائے جس طرح آپ کے علم میں وہ دمشن میں مانگ سکتا ہے وہ حادری سے اس طرح مانگ سکتا ہے جیسے وہ خود نہیں مانگ رہا نہیں وہ تو مانگ سکتا ہے یا عدالت اگر خود کوئی نوٹس لے سکتی تو یہ خود بھی تو فیصلہ کر سکتی نا اگلا بندہ نام بھی مانگے تو جاجی کو پتا تو ہے کہ یہ بڑا دراما ذریبا سکتا ہے جیسے بڑا دلوخ کے دراما دلوخ کے دل آگیا تissonید خود دلوخ کے دلوخ کے دلوخ کے دلوخ کے دلوخ کے دلوخں مانگ سکتا ہے مانگ سکتا ہے جو بنیت سکتا ہے نا niیت سکتا ہوا صرف کا بڑا اس کا ندفعہ عمران خواہ پاکستان کی عدالتوں کا ہے کہ وہ جب بھی آتے ہیں تو کہتے ہیں جناب ہم قانون اور آئین کی مطابق فیصلے کرے گی اور جب ان کا ان کے حالات دیکھتی ہیں تو ان کے کوئی ایسے فیصلے نہیں نا تو وہ آئین کے مطابق ہے نا قانون کے مطابق ہے اور بے گناہ لوگوں پہ کیس پہ کیس ڈالی جا رہے ہیں یہ جو کیس عمران خواہ پہ دہشت گردی کا ڈالا گیا ہے یہ عدالت خارج بھی تو کر سکتی تھی نا نہیں وہ تو کہہ دی تو چھوٹے جاج بھی تو کہہ سکتا ہے نا یہ چھوٹے جنجی پھر بھی ڈرکے نہ دیا میں اپنی مرضی سے فیصلے کرتا ہوں وہ ہی ہے ٹیکن ہے بنیادی سب توایفیں نہیں ہے تو توایف والا کردار ہے لیکن سب توایف تو اگر پیسے لیتی ہے تو وہ میرا ہر سروس پوری دیتی ہے کہ نہیں دیتی یہ یہ کیا ہے یہ نہیں دیتی اللہ ویسے کرتے ہیں اچھا یہ دوسری طرف سروس جاتی ہے ایسامری ڈیزارل کرنے کا عطا دیا تھا تین تین کروڑ پیر جدہ کو بنا مکار مڑھانے کے لیے یہ کللہ ویسے کیا ہے اچھا سر یہ بتاہیے کہ آپ اسی کیا سمجھتے ہیں کہ امران خان اگلی پیشی پر جو کللہ ویسے کرتے ہیں اس کا جو چودری جو تھی وہ ختمون جاجے وہ بھلا کیس زیبا چودری یہ پس وہ چاہتی ہے کہ یہ مازد کالے مابی مازد کالے جسے دوسرے مانگتے ہیں تو مقدمہ ختم ہو جانا امران خان کو یہ تو اسے کرنا پڑے گا ویسے جان نہیں چھوٹے گی اپنا مابی چاہتا ہوں ویسے نہیں جان چھوٹے گی یہ آنی میں سے نہیں چھوٹے گی اچھا آپ سمجھتے ہیں کہ اپنا مازد دنی کیسے اچھا آپ سمجھتے ہیں کہ ایک دوری یہ دوری یہ کیسے سو رہے تھے تو اس نے یوزی نے اعلیٰ علیؐ کی موہ پر سو ہو دیا تھا سوماس کے دوران تو اعلیٰ علیؐ نے اس کیسے لگ ہو گا تو انہوں نے کہا آپ کیوں لگ ہو رہے ہیں انہوں نے اس نے میرے موہ پر تھوکا ہے میں یہ کہی تحر دوں تو یہ اس میں اعتقام کی بھول آئے میں اعلیٰ کپڑیاں کرتا ہوں یہ عالم ہے دین کا لیکن ہمارے دین کا ان ججوں سے کوئی لیندین ہے ویسے دور دور کا کوئی مازد ہو مطلب ان کو تو پتہ ہی نہیں کہ دین کیا ہے اچھا یہ بتائیے کہ یہ کہتے ہیں جناب جا جب بڑی خطرناک زندگی گزارتے ہیں بڑے خطرناک فیصلے کرتے ہیں اتنی پولیس ان کے ساتھ اتنے لوگ تو کیا خطرناک کام کر رہی ہے خطرناک کام کیا کرتے ہیں خطرناک کام بھی یہ کرتے ہیں کہ جو فیصلے غرض کرتے ہیں ان کو ڈاڑا کے اپنے بھی اڑا نہ دے کئی شاہر پھرے لوگ بھی ہوتے ہیں آئیک دفعہ یہ ہی ان کو یہ ہے کہ کوئی بندہ نہ اڑا جائے میں ان کے کام اچھے نہیں ہیں اس وجہ سے ہاں جی آجا یہ تو جی جی کیا خیال ہے کہ اپنے لوگ نہیں پتے جانے کیا کر رہے ہیں ہر بندے کو پتے ہیں مرز بچے کو پوچھ رہے ہیں وہ بتائے گا کہ یہ عدالتیں نہیں ہیں یہ توافے ہیں یہ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ عورتوں کو عدالتوں کی طریف کرتا نہیں ہے چاہتے خود ہی اپنی طریف کرتے رہتے ہیں ایک دوسرے کی طریف میں مجبور ہے نا مجبور ہے نا لکال نہیں وہ بہن مہت سوال ہوا نہیں رہا نے پھرانی فوٹو رہا دی میران کی اور اسرابین انڈا کی چاہتی خار کی چاہتے ہی تھی اپنے اللہ تاریخ اس میں یہ کچھے کھڑے چاہتے ہیں اس میں کل وہ فوٹو رہا دی تو اس نے یہ بات اس نے اسے دیکھر بھی کیا میں نے کہا کہ میری فوٹو کو رہا ہے جو مجھے کریں کہ میں ڈرنے والا آدمی نہیں ہوں کسی سے بھی ڈرتا بڑھتا بڑھتا ہے سوشل میڈیا کے بارے میں بھی کل کافی کچھیں جائک صاحب بولے ہیں یہ فوٹو رکھا دینا ہے وہ ایٹیزی نے فلیل لیا ہوا ہے کلوڑی لندن میں وہ قدر میں نے نہیں لیا ہوا تو وہ بھی نشانہ کس سے نکل آئے گا اس کا بہت شکریہ سر آپ نظرین ججیوں کے بارے میں آپ دیکھ لیں یہ عام لوگ بھی جو ہیں یا جو سمجھ رکھتے ہیں کیا کہتے ہیں میرا خیال ہے کہ ہماری ڈالتوں کو اپنے فیسوں میں نظر ثانی کرنی چاہیے اپنی حالت میں نظر ثانی کرنی چاہیے توہینیں ڈالت ایک میرے میں لگا دینا اور لوگوں کو وہاں بلانا شروع کر دینا توہین کرتے کیوں ہیں لوگ سوال تو یہ پیدا ہوتا ہے اگر آپ دیکھیں کہ وہ شباز گل پہ تشدد ہوا تو وہ جج جو عورت تھی اس نے اس کی بات ہی نہیں اچھے طریقے سے سنیں تو پھر اپنا وہ دے دی یا رمان دے دی یا اس سے جو بجا بنیاد بنی اس پر تو ججوں کی نظر نہیں جا رہی جا جا رہی یا مچھرے بنے ہوئے کچھ کر نہیں سکتے بہرحال میرا خیال ہے کہ ہماری ڈالتوں کو ایسا ہونا چاہیے کہ لوگ ان کی طرف انگلی نہ ٹھائے ایسے انصاف کے فیصلے کرنے چاہیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں موسیقی موسیقی